موسیقی الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد الامین فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم خواتین و حضرات یہ سورہ مائتہ کی آیت نوے ہے جس سے ہم درس کی پدا کر رہے ہیں میں اس سے پہلے بتا چکا ہوں کہ سورہ کے ختم ہو جانے کے بعد یہ اب سوالات ہیں جن کے جواب قرآن نے یہاں دیئے ہیں یہ سوالات اس سورہ کی اپدائی آیات سے پیدا ہوئے ہیں پہلے سوال کا جواب پچھلی آیت پر ختم ہو گیا اور قرآن مجید نے اپنے طریقے کے مطابق یہ بات بھی وہاں واضح کر دی کہ یہ توزیع آیات ہیں اس سورہ کے مباحث سے مطلق پیدا ہونے والے سوالوں کے جواب میں نازل ہوئی ہیں سنانچہ فرمایا ہے قَذَالَكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَا لَكُمْ تَشْكُرُونَ اللہ اسی طرح تمہارے لئے اپنی آیتوں کی وضاحت کرتا ہے تاکہ تم اس کے شکر وضار ہو میں اس سے پہلے یہ بات بھی کہہ چکا ہوں کہ یہ جو وضاحت ہوتی ہے جس میں بعض اوقات رخصت کے پہلو نمائع ہو جاتے ہیں کوئی ایسی چیز نمائع ہو جاتی ہے جو اگر نمائع نہ ہوتی تو لوگوں کے لئے مشقت کا باعث بنتی اللہ تعالیٰ اس کو اتمام نعمت سے تعبیر کرتے ہیں یعنی لوگوں کے ذہن میں اگر کوئی بات تھی کوئی بہام تھا کوئی چیز غلطی کا باعث بن سکتی تھی اس پر کوئی اجتحاد مبنی ہو سکتا تھا تو اللہ تعالیٰ نے خود رہنمائی فرما دی اور اس طرح اپنی نعمت کو پورا کر دیا تو یہ سوالات ہیں جس طریقے سے ہم کوئی نشست ملکت کرتے ہیں اس میں کوئی گفتو کرتے ہیں کوئی تقریر کرتے ہیں کوئی درست دیتے ہیں کچھ پڑھاتے ہیں پھر اس پر کچھ سوالات پیدا ہو جاتے ہیں تو دوسرا سوال اب زیر بحث آ رہا ہے یہ دوسرا سوال یہاں سے پیدا ہوا کہ جب یہ بات بھی کہہ دی گئی کہ کھانے پینے میں یہ چیزیں حرام ہیں اور اس کے ساتھ یہ بھی واضح کر دیا گیا کہ تیبات حلال ہیں تو ظاہر ہے کہ کچھ معاملات ایسے ہوں گے جن میں انسان دونوں جانب سے یا تو دیکھ رہا ہوگا معاملے کو یا وہ مشتشابہات کی نوعیت کے ہوں گے اور یا ایسی صورت اس میں پیدا ہو جائے گی کہ جس میں انسان کے رجحانات اور اس کی خواہشات کچھ اور چاہتی ہیں اور بداہر شریعت کا منشہ کوئی اور معلوم ہوتا ہے تو یہ سوال بھی اسی نوعیت کا ہے یعنی یہ یہاں سے پیدا ہوا کہ اگر تمام تیبات حلال ہیں اور حرام یہ چیزیں ہیں جن کو بیان کر دیا گیا ہے اور اس کو اگر خواہش تک بھی ممتد کر دیا جائے تو اس کا کچھ تصور ذہن میں پیدا ہو جاتا ہے لیکن اس میں یہ جوہ اور شراب اس کو کہاں رکھا جائے گا ان کی کیا جگہ ہوگی یہ تیبات کے زمرے میں ہوں گے یہ سری خواہش ہیں ان کے بارے میں بھی اللہ تعالیٰ رہنمائی فرما دے چنانچہ اس کے جواب میں فرمایا یا ایوہ الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجسم من عمل الشیطان ایمان والو یہ شراب اور جوہ اور تھان اور قسمت کے تیر سب گند شیطانی کام ہے بہت سے لوگوں کو آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ قرآن مجید میں شراب سے متعلق حرام کا لفظ نہیں آیا تو انہیں بالوم ہونا چاہیے کہ حرام عربی زبان کے الفاظ میں سے ایک لفظ ہے کسی چیز سے اگر روکنا ہے یا کسی چیز کی نجاست کو واضح کرنا ہے یا کسی چیز کی خواست کو واضح کرنا ہے تو اس کے لئے دس تعبیریں ہیں اور اگر کوئی آدمی اپنا مددہ قرآن مجید کے الفاظ میں نہ پڑھنا چاہتا ہو تو وہ اندازہ کر سکتا ہے کہ کس شدت کے ساتھ یہ فرمایا ہے کہ یہ گند شیطانی کام ہے اور اس میں دیکھئے کہ شراب اور جوہ بھی ہے اور اس کے ساتھ تھان اور قسمت کے تیر بھی ان کی ہم اس سے پہلے وضاحت کر چکے ہیں کہ عربوں کے ہاں یہ طریقہ تھا کہ وہ تیروں سے فال بھی لیتے تھے اور اسی طریقے سے جوہ پر تیر اندازی کر کے گوشت بھی تقسیم کرتے تھے اور یہ ان کے ہاں فیاضی کی ایک صورت تھی سخاوت کی ایک صورت تھی لوگوں کی مدد کی ایک صورت تھی تو قرآن مجید نے یہ فرمایا کہ یہ سب چیزیں جو تم لوگوں نے اختیار کر رکھی ہوئی ہیں یہ سب گندے شیطانی کام ہیں رج سم من عمل الشیطان اس پر البیان کا نوٹ ہے سورہ نساء کی آیت تین تالیس سے واضح ہے اور عقل عام بھی یہی کہتی ہے کہ شراب کی حرمت میں اصل اللہ اس کے اندر نشے کا پایا جانا ہے یعنی وہ کیا چیز ہے کہ جس کی بنا پر اللہ تعالیٰ نے شراب کے بارے میں یہ فرمایا کہ رج سم من عمل الشیطان یہ گندہ شیطانی کام ہے وہ چیز نشہ ہے یعنی ایک چیز جو انسان کی عقل کو موطل کر دیتی ہے جس میں وہ ہوش و حواظ کھو بیٹھتا ہے جس میں اس کی انسانیت ختم جاتی ہے وہ کیسے جائز ہو سکتی ہے اس کے اسی پہلو کو ملہوز رکھ کر یہ فرمایا ہے کہ یہ گندہ شیطانی کام ہے چنانچہ میں نے لکھا ہے کہ اس کی اصل علت کیونکہ اس کے اندر نشے کا پایا جانا ہے اس وجہ سے ہر نشہ اور چیز کا حکم یہی ہوگا یعنی اصل علت کا لحاظ کر کے ہم باقی نشہ اور چیزوں پر بھی اس حکم کا اطلاق کریں گے اور سد ذریعہ کے اصول پر اس کی مقدار قلیل بھی اسی طرح حرام ہوگی جس طرح مقدار کثیر حرام ہے سد ذریعہ کا اصول یہ ہوتا ہے کہ آپ یہ چاہتے ہیں کہ لوگ اس کام کی طرف نہ بڑھیں جو اصلاً ممنوع ہے یعنی زنا اصلاً ممنوع ہے تو ایسی چیزوں پر پابندی لگائی جائے جو زنا کی طرف بڑھنے کا باعث بن سکتی ہے اس کی ترغیب کا باعث بن سکتی ہے اس کے مواقع پیدا کرنے کا باعث بن سکتی ہے چنانچہ ہم یہ جانتے ہیں کہ اس باب میں بہت سی چیزوں سے روکا ہے چنانچہ آگے جو سورہ نور میں احکام زیر بحث آئیں گے وہ بھی سد ذریعہ کے احکام ہیں یہ بات کہ اصلاً کیا چیز ممنوع ہے یہ قرآن مجید کے اشارات سے بھی واضح ہو جاتا ہے اور اقلحام بھی اس کا حکم لگاتی ہے یعنی زنا وہ چیز نہیں ہے جو کسی حال میں بھی جائز ہو سکتا ہے جھوٹ وہ چیز نہیں ہے جو کسی حال میں بھی جائز ہو سکتا ہے بددیانتی وہ چیز نہیں ہے جو کسی حال میں بھی جائز ہو سکتی ہے غبن وہ چیز نہیں ہے جو کسی حال میں بھی جائز ہو سکتا ہے یہ اصل حرمتیں ہیں جو چیزیں ان حرمتوں کا باعث بن سکتی ہوں انسان کو ان کی طرف لے جانے کا باعث بن سکتی ہوں جب ان کو روکا جاتا ہے تو اس کو سد ذریعہ کے اصول پر کسی چیز کو ممنوع قرار دینا کہتے ہیں صد زریعہ یعنی اس زریعے کو روک دینا جو اس چیز کا باعث بن سکتا ہے چنانچہ کہنے کو تو ایک آدمی یہ کہہ سکتا ہے کہ میں نے اگر دو قطع شراب کے پیلیے ہیں یا اتنی کم مقدار میں پیلی ہے کہ جس سے کوئی نشا نہیں ہوتا تو حرمت کی کیا وجہ ہے تو اس کی وجہ صد زریعہ کے حصول ہے صد زریعہ کی حرمتوں کے بارے میں یہ بات بھی یاد رکھنی چاہیے کہ یہی وہ ہیں جن کو قرآن مجید نے دوسری جگہ فرمایا کہ یہ سیات ہیں اگر کوئی آدمی ان میں مبتلا ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اگر وہ قبائر سے بچتا رہتا ہے تو ان کو معاف کر دیتے ہیں یہی وہ چیزیں ہیں کہ جو مثلا نماز آپ نے پڑھی ہے آپ نے کوئی اچھا کام کیا ہے آپ نے صدقہ کیا ہے اس سے بھی معاف ہوتی رہتی ہیں تو صد زریعہ کے حصول پر جو چیزیں ممنوع قرار دی جاتی ہیں ان میں اور اصل حرمتوں میں ہمیشہ فرق ملہوز رکھنا چاہیے صد زریعہ کی حرمتوں میں اسی وقت علت کا آخری درجہ میں انفاق ہو جائے تو یہ اٹھ بھی جاتی ہیں چنانچہ یہ معلوم ہے کہ رسالت معاف صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو اس بات سے روکا کہ ان کی خواتین اکیلے سفر کریں محرم کے بغیر سفر کریں یہ ظاہر ہے کہ صد زریعہ کی حرمت ہے تو صد زریعہ کی حرمت اگر سفر کے حالات تبدیل ہو جائیں گے تو اٹھ جائے گی اس چیز کو بہت اچھی طرح سمجھ لینا چاہیے دین کے فہم میں اس کی بڑی بنیادی اہمیت ہے تو ارشاد فرمایا کہ یہ شراب اور جوا اور تھان اور قسمت کے تیر سب گندے شیطانی کام ہیں فجت نبو ہو سو ان سے بچو لَا لَكُمْ تُفْلِهُونَ تَاكَ تُمْ فَلَا پَاؤ اب یہ اندازہ کیجئے کہ پہلے یہ فرمایا کہ یہ گندے شیطانی کام ہیں پھر بہت اسرار کے ساتھ یہ کہا کہ ان سے اپنے آپ کو محفوظ رکھو ان سے پرہیز کرو ان سے بچو اور اس کے بعد یہ کہا کہ یہ بچو گے تو فلا پاؤ گے یعنی اس سے فلا وہ فلا جو دنیا اور آخرت میں انسان کا مطوب ہونی چاہیے بندہ مومن کا مطوب ہونی چاہیے وہ ان سے بچنے کے نتیجے کے طور پر قرآن نے بیان کی ہے تو اس وضاحت کے بعد میں نہیں سمجھتا کہ کوئی بحث باقی رہ جاتی ہے البتہ یہ بالکل درست ہے کہ جس وقت کسی شخص کو ہم شراب پینے کے جرم میں یا جوہ کھیلنے کے جرم میں سضا دیں گے یہ بات بھی میں اس سے پہلے کئی مرتبہ واضح کر چکا ہوں کہ ان کی کوئی سضا شریعت میں مقرر نہیں کی گئی لیکن ریاست تازیرات کے اصول پر کوئی سضا مقرر کر سکتی ہے اگر فرض کیجئے کہ کوئی سضا مقرر کی گئی ہے اور وہ سضا ہم دیں گے تو اس میں یہ ضروری ہے کہ آدمی کے بارے میں یہ دیکھا جائے کہ کیا اس کو نشہ ہے یہ ایک بلکل دوسری چیز ہے یعنی کسی قانون کا نفاظ کرتے وقت آپ نے کس چیز کو دیکھنا ہے وہ ایک الگ چیز ہے اور اللہ تعالیٰ کے حضور میں سرخ روئی کے لیے اللہ تعالیٰ کے ہاں پاکیزہ ہو کر جانے کے لیے اللہ تعالیٰ جن چیزوں کو غلازت اور نجاست قرار دیتے ہیں ان سے بچے رہنے کے لیے احکام کی نویت بلکل اور ہے ان دونوں کا فرق ہمیشہ ملحوظ رکھنا چاہیے یعنی ہم سد ذریعہ کے معاملے میں بھی آخری درجہ میں احتیاط کرتے ہیں تاکہ اپنے پروردگار کے حضور میں پاکیزہ ہو کر جائیں یہ اور چیز ہے قانون کا اطلاق کس چیز پر ہوگا وہ ایک بلکل اور چیز ہے تو ارشاد ہوا کہ ان سے بچو تاکہ تم فلاہ پاؤں یہ معلوم ہوتا ہے کہ باقی چیزوں کی مناسبت کے لحاظ سے ان کا ذکر آ گیا تھا اصلاً جس چیز کو واضح کرنا مقصود ہے وہ شراب اور جوے کا باملہ ہے ارشاد ہوا کہ شیطان تو یہی چاہتا ہے انما یرید الشیطان شیطان تو یہی چاہتا ہے کہ تمہیں شراب اور جوے میں لگا کر فی الخمر والمیسر میں یہ جو فی الخمر والمیسر کے الفاظ آئے ہیں ان کو سمجھ لینا چاہیے میں نے اس پر لکھا ہے اصل الفاظ ہیں فی الخمر والمیسر ان میں فی انہماک و اشتغال کے مفہوم پر دلالت کرتا ہے یعنی یہ جو فی آیا ہے تو ظاہر ہے کہ یہ کسی مدہ کو تعبیر کرے گا تو یہ انہماک اور اشتغال کا مفہوم اپنے اندر لیے ہوئے ہیں ہم نے ترجمہ اسی کے لحاظ سے کیا ہے یعنی یہ ترجمہ کہ تمہیں شراب اور جوے میں لگا کر یہ ترجمہ نہیں کیا کہ شراب اور جوے میں شراب اور جوے میں لگا کر ان میں منہمک کر کے ان میں مشغول کر کے یہ مدہ ہے جس کو اس حرف فی نے ادا کر دیا ہے جوے اور شراب سے لوگوں کے درمیان دشمنی اور انتقام کی آگ کس طرح بھڑکتی ہے استاذ امام امینہ حسن اسلائی نے اس کی وضاحت فرمائی ہے وہ لکھتے ہیں آگے پھر تدبر و قرآن کا اقتباس ہے تو یہ فرمایا کہ شیطان تو یہی چاہتا ہے کہ تمہیں شراب اور جوے میں لگا کر تمہارے درمیان دشمنی اور بغض ڈال دے یعنی یہ جو چیزیں ہیں ان کا ایک پہلو تو یہ ہے کہ یہ انسان کی عقل کو معطل کرتی ہیں ایک دوسرا پہلو یہ ہے کہ یہ معاشرے میں نزا کا باعث بنتی ہیں اور ایک اچھی سوسائیٹی میں جو ربط اور جو ربط باہمی کے روایات ہونی چاہیے ان کا خاتمہ کر دیتی ہے چنانچہ تدبر و قرآن میں استاذ امام لکھتے ہیں یہ حقیقت ہے کہ جس معاشرے میں یہ وبا پھیل جائے اس میں یا تو عفت عزت ناموس اور وفا و حیاء کا احساس مٹ جائے گا یعنی اگر شراب اور جوہ عام ہو جائے تو یہ جو قرآن مجید نے فرمایا کہ شیطان تو یہی چاہتا ہے کہ ان چیزوں میں لگا کر تمہارے درمیان دشمنی اور بغض ڈال دے اس کی وضاعت کر رہے ہیں وہ اس میں یا تو عفت عزت ناموس اور وفا و حیاء کا احساس مٹ جائے گا جیسے کہ مغرب زدہ سوسائیٹی میں آج مشاہدہ ہو رہا ہے یعنی یہ جو اقدار ہیں کہ پاک دامنی ہونی چاہیے یہ چیز باعث عزت ہے کہ آدمی اس طرح کی چیزوں میں مشکول نہ ہو ناموس بھی کوئی چیز ہے جس کے لئے آدمی کے اندر غیرت ہونی چاہیے انسان کو دوسروں کا وفادار ہونا چاہیے اور بالخصوص مرد و عورت کے تعلق میں یہ وفاداری تمدن کی بنیاد ہے ہماری زندگی ہمارا اٹھنا بیٹھنا اس میں حیاء کی قدر نمائع ہونی چاہیے یہ ظاہر ہے کہ اسلامی تہذیب کی غر معمولی اقدار ہیں تو ان اقدار میں زبال آنا شروع ہو جاتا ہے جیسا کہ مغرب زدہ سوسائیٹی میں آج مشاہدہ ہو رہا ہے اور یہ بجائے خود ایک عظیم حادثہ ہے اور اگر ان کی کوئی رمک باقی رہے گی یعنی عفت عزت ناموس اور وفا و حیاء اگر ان کی کوئی رمک باقی رہے گی تو ناغذیر ہے کہ آئے دن ان کی بدولت تلواریں کھچی رہیں یعنی یا تو یہ احساس مٹ جائے گا اور اگر یہ موجود ہیں کسی بھی درجہ میں موجود ہیں تو پھر ظاہر ہے کہ جب عقل موطل ہوگی جب مالی مفادات اس درجہ میں نشب و فراز میں جائیں گے جیسے جوہ میں جاتے ہیں تو تلواریں کھچیں گے عرب عفت و عصمت خودداری اور غیرت کے معاملے میں بڑے حساس تھے اور یہ ان کی بہت بڑی خوبی تھی لیکن ساتھ ہی شراب اور جوہ کے بھی رسیہ تھے اس وجہ سے جام و سندہ کی یہ بازی ان کے لیے بڑی مہنگی پڑ رہی تھی یعنی ایک طرف تو یہ حال تھا کہ ہر وقت تلوار کھشنے کے لیے اور اپنی عزت اور غیرت کی حفاظت کرنے کے لیے تیار ہیں دوسری جانب شراب سے بھی بہت رغبت ہے تو فرمایا کہ یہ بازی ان کے لیے بڑی مہنگی پڑ رہی تھی جہاں کسی نے شراب کی بدمستی میں کسی کے عزت و ناموس پر حملہ کیا کسی کی تحقیر کی کسی کو چھیڑا یا جوہ میں کوئی چیند کی یعنی جس وقت جوہ کھیلا جاتا ہے تو عام طور پر ایسا ہوتا ہے کہ ایک دوسرے پر دغہ بازی کا الزام لگ جاتا ہے اس کو چیند کرنا کہتے ہیں اور یہ چیزیں جوہ اور شراب کے لوازم میں سے ہیں وہیں تلواریں سوت لیتے اور افراد کی یہ لڑائی چشم زدن میں قوموں اور قبیلوں کی جنگ بن جاتی اور انتقام در انتقام کا ایسا لا متناہی سلسلہ شروع ہو جاتا کہ صرف مہینے اور سال نہیں بلکہ پوری صدی گزار کر بھی یہ آگ تھنڈی نہ پڑتی یہ جو کچھ لکھا گیا ہے یہ مبالغہ نہیں ہے عربوں کی تاریخ اگر آپ پڑھیں تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ اسی طرح کے معاملات میں بعض اوقات برسوں کے لیے جنگ چھٹ گئی اور اس میں ہزاروں لوگ مارے گئے تو یہ چیز وہاں اس صورت میں نمائع ہوتی تھی سوسائیٹی میں تبیلی آئے گی تو کچھ دوسری صورتوں میں نمائع ہونے شروع ہو جائے گی لیکن قرآن مجید نے یہ بتایا کہ یہ چیزیں انسان کی عقل کو معتل کرتی ہیں اور اس کے ساتھ خود معاشرے کے لیے بھی شدید درجہ میں نقصان دے اس وقت بھی اگر آپ دیکھیں تو مثال کے طور پر جو لوگ گاڑیاں چلاتے ہیں ان کے لیے ان معاشروں کو بھی قانون سازی کرنی پڑ جاتی ہے کہ کہیں وہ نشے میں کسی دوسرے کی جان کے اطلاف کا باعث نہ بن جائے یہ ایک پہلو ہے اس طرح کی اور بہت سی چیزیں ہیں جو ہوتی رہتی ہیں اور جو اثرات انسان کے انفرادی رویے پر ہوتے ہیں وہ تو غیر معمولی ہیں وہ اگر آپ کسی بھی شخص کو دیکھیں تو یہ معلوم ہو جاتا ہے کہ وہ اثرات کس نوعیت کے ہیں قرآن مجید نے ان سے روکا اور یہ فرمایا کہ یہ دشمنی اور بغض کا باعث بنیں گی تمہارے معاشرے میں محبت اور معدد کے جذبات کو کمزور کریں گی ان کے نتیجے میں جو حقیقی مسابقت ہونی چاہیے وہ نہیں ہوگی اور جو آپ معاشی جدوجود کرتے ہیں اس میں بھی جس نوعیت کی خدمات انسان کو انجام دینی چاہیے ہیں اور جو معاشرے کے استحقام کا باعث بنتی ہیں ان سے بے پروائی کے رویے جنم لیں گے یہ ساری چیزیں ان کے اندر موجود ہیں تو قرآن مجید نے فرمایا کہ یہ اخلاقی پہلو ہے یعنی یہ بات یاد رکھئے کہ جو نقصانات معاشی لحاظ سے ہوتے ہیں یا مادی لحاظ سے ہوتے ہیں وہ قرآن مجید میں موضوع نہیں ہوتے وہ مذہب کا موضوع بھی نہیں ہے اقل عام کافی ہے ان کے بارے میں وہاں انسان خود دیکھ لیتا ہے کہ اسے اس چیز سے بچنا چاہیے لیکن اگر کوئی چیز اخلاقی لحاظ سے سوسائیٹی کے لیے نقصان دے ہو سکتی ہے فرد کے لیے ہو سکتی ہے یا معاشرے کے لیے ہو سکتی ہے اس کو وہ ممنوع قرار دے گا یعنی یہ بات بھی میں کئی مرتبہ واضح کر چکا ہوں کہ اس کا اصلی مقصود تطہیر اور تسکیہ ہے اللہ نے اپنی جنت میں آباد ہونے کے لیے یہ شرط لگا رکھی ہے کہ وہی لوگ وہاں آئیں گے جو اپنے آپ کو پاکیزہ بنا لیں گے اور یہ پاکیزگی سب سے بڑھ کر اخلاقی لحاظ سے مطلوب ہے چنانچہ ان کی ممانعت کی بھی وجہ یہ ہے یہ ہو سکتا ہے کہ کسی جگہ پر جو کچھ ان کے مفاسد بیان کیا جاتے ہیں وہ کم ہو جائیں لیکن ہر وقت امکان ہوتا ہے کہ وہ مفاسد بڑھ کر کہیں سوسائیٹی کے لیے خطرہ نہ بن جائیں تو ہمارے دین کا اصول یہ ہے کہ اخلاقی معاملات میں وہ برے نتیجے کا انتظار نہیں کرتا اس سے بہت پہلے انسان کو روکنا چاہتا ہے اس سے ایک مرتبہ ایک صاحب نے بہت بیعث کی اور انہوں نے فرمایا بہت بڑے دانشور تھے کہ دیکھئے میں تو اپنے اوپر بہت کنٹرول رکھتا ہوں اور کبھی بھی اس سے نہیں بڑھتا تو میں نے ان کے خدمت میں یہ ارز کیا کہ یہ ام الخبائس آپ کے گھر میں آئے گی آپ کیا زمانت دے سکتے ہیں کہ بچے بھی اسی طرح کنٹرول رکھیں گے اور جب اس کی طرف ان کی رغبت پیدا ہو جائے گی اور جوانی کا زمانہ ہوگا جس سے آپ گزر چکے اور آپ کی جوانی کے احوال سے میں واقف ہوں تو آپ کیا زمانت دیتے ہیں چنانچہ میں آپ سرز کرتا ہوں کہ اس وقت تو میری بات ان کی سمجھ میں نہیں آئی لیکن اس کے دس پندرہ سال بعد انہیں خود مجھ سے کہنا پڑا کہ خدا کے لئے میرے بچوں کچھ سمجھائیے اب تو یہ نوبت آگئی ہے کہ بعض وقت گوالہ آکے بتاتا ہے کہ باہر کسی موری میں پڑے ہوئے تو یہ چیز ہے جس کو انسان نہیں سمجھتا کہ اللہ تعالیٰ نے اس طرح کی چیزوں کو کیوں ممنوع قرار دیا تو ارشاد فرمایا کہ ایک تو یہ چیز ہے دوسری چیز یہ ہے یعنی شیطان کیا چاہتا ہے وہ تمہیں شراب اور جوے کی ترغیب دیتا ہے اور یہ سارے استدلال بھی پیش کرتا ہے یہ دلائل بھی پیش کرتا ہے وہ یہ کہتا ہے کہ نہیں تم اپنے اوپر قابو پائے رکھو گے ایک حد میں رہو گے ایسا بھی کیا ہے اور جوہ بھائی کچھ دیر کے لیے اگر آپ چلے گئے تو ٹھیک ہے آپ واپس آ جائیں گے لیکن یہ کہ یہ لط اگر پڑ جائے تو یہ کہاں تک لے جاتی ہے اس کو وہ آپ کے لیے کم کر کے دکھاتا ہے اللہ تعالیٰ یہ فرمایا کہ وہ یہ چاہتا ہے کہ مسلمانوں کے معاشرے میں بغض ہو عداوت ہو اور اس میں اللہ کی یاد کی طرف رقبت ختم ہو جائے وَيَسُدَّكُمْ مَنْ ذِكْرِ اللَّهِ یعنی خدا کی یاد اور نماز یہ پاکیزہ زندگی میں صحیح معنی میں ظہور پذیر ہوتی ہے تو ارشاد فرمایا کہ وہ یہ چاہتا ہے فَعَلَنْتُمْ مُنْتَهُونَ پھر کیا ان چیزوں سے باز آتے ہو یہ اس اسلوب میں پوچھا ہے اب یہ دیکھئے کہ سب سے پہلے تو خدا کی یاد سے اور نماز سے روک دے اس کو سمجھنا چاہیے میں نے لکھا ہے خدا کی یاد کے بعد نماز کا ذکر عام کے بعد خاص کا ذکر ہے جوہ اور شراب انسان کو خدا سے غافل کرتے ہیں اور انسان خدا سے غافل ہو جائے تو اس پر شیطان مسلط ہو کر رہتا ہے قرآن مجید نے یہ بیان کیا ہے کہ جس وقت اللہ تعالیٰ کی یاد سے انسان غافل ہو جاتا ہے تو ایک وقت ایسا آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ شیطین کو اذن دے دیتے ہیں کہ وہ اس پر اپنا تسلط قائم کر لیں جوہ اور شراب انسان کو خدا سے غافل کرتے ہیں اور انسان خدا سے غافل ہو جائے تو اس پر شیطان مسلط ہو کر رہتا ہے اس کی گریفت سے بچنا پھر اس کے لیے پمکن نہیں رہتا اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ شیطان اسے خواب دکھاتا اور زندگی کی اصل حقیقتوں سے روہ در روح ہونے کی جرت اس کے اندر سے ہمیشہ کے لیے ختم کر دیتا ہے یہ جو دو تین جملوں میں میں نے اس کا نتیجہ بیان کیا ہے آپ شراب اور جوے کے رسیہ کسی آدمی کی زندگی کا مطالعہ کر لیجئے یہ چیز آپ کو اس میں نظر آ جائے گی یعنی معلوم ہو جائے گا کہ یہ چیزیں کیسے انسان پر اثر انداز ہوتی ہیں تو ارشاد فرمایا کہ فعلنتم منتہون کیا ان چیزوں سے باز آتے ہو اس پر البیان کا نوٹ ہے استفام یا عمر کے مفہوم میں ہے یعنی یہ جو کہا ہے نا کیا باز آتے ہو تو یہ اصل میں یہ ہے کہ باز آ جاؤ یہ ٹھیک نہیں ہے ایسے ہم بھی کہتے ہیں بعض اوقات یہ بہت شدت کا اسلوب ہے عمر کا سادہ اسلوب اختیار کرنے کے بجائے استفام کا یہ اسلوب کیوں اختیار کیا گیا ہے استاذ امام لکھتے ہیں اس اسلوب میں یعنی اگر صرف یہ کہا جاتا کہ باز آ جاؤ اس کے بجائے یہ طریقہ اختیار کیا کیا باز آتے ہو اب بھی ان چیزوں کو چھوڑتے ہو یا نہیں چھوڑتے یہ جو طریقہ اختیار کیا گیا ہے اس اسلوب میں عمر کے ساتھ زجر موزت تعقید و تمبی اور اتمام حجت کا مضمون بھی پیدا ہو جاتا ہے یعنی اس میں ایک طرح کی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ڈانٹ بھی ہے اس میں نصیحت کا انداز بھی ہے اس میں بڑی تعقید اور بڑی تنبیہ بھی ہے متنبے فرمایا ہے اور گویا بات کو بھی آخری درجے میں پہنچا دیا ہے کہ اب بھی کچھ وضاحت میں کمی رہ گئی ہے اتمام حجت کا مضمون بھی پیدا ہو جاتا ہے یہاں غور کیجئے تو اسلوب کلام اس حقیقت کو ظاہر کر رہا ہے کہ شراب اور جوئے کے مفاسد کی تفصیل اتنے مختلف مواقع پر اور اتنے مختلف پہلوں سے تمہارے سامنے آ چکی ہے کہ اب اس معاملے میں کسی کے لیے بھی کسی اشتباہ کی گنجائش باقی نہیں رہی ہے تو بتاؤ اب بھی اس سے باز آتے ہو یا نہیں گویا یہ مطلب ہے یعنی اب اتنی وضاحت کر دی اتنی مرتبہ کہہ دیا قرآن مجید میں بھی جگہ جگہ آپ دیکھتے ہیں اور یہ جوہ اور شراب کوئی قرآن میں پہلی بار زیر بیس نہیں آئے یہ ہمیشہ سے انبیاء علیہ السلام کے دین میں زیر بیس رہے ہیں اس سارے پس منظر کو سامنے رکھیے پھر قرآن میں بھی باز وضاحتیں کی گئیں تو اب فرمایا کہ اب بھی اس سے باز آتے ہو یا نہیں ظاہر ہے کہ عمر کے سادہ اسلوب میں یہ سارا مضمون نہیں سما سکتا تھا یعنی اگر عمر کا سادہ اسلوب اختیار کیا جاتا تو یہ اتنی باتیں جو اس ایک جملے میں مزمر ہو گئی ہیں یہ اس طرح ادا نہیں ہو سکتی تھی تو اللہ تعالی نے یہ فرمایا کہ یہ ہے وہ چیز جس کو تمہیں اپنے سامنے رکھنا چاہیے اور اگر اس کو نہیں رکھو گے اور یہ خیال کرو گے کہ یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے کیا ہوا کچھ تھوڑی زی شراب پی لی کیا ہوا کچھ چند گھنٹوں کے لیے جوا کھیل لیا تم نہیں جانتے کہ اس کے مفاسد کیا ہیں اور یہ خبائص تمہیں کہاں پہنچا دیں گے اس کو واضح کیا ہے اس اسلوب میں یعنی جو اسلوب اختیار کیا اس میں سادگی سے یہ نہیں کہا کہ باز آ جاؤ رک جاؤ حرام ہے تمہارے لیے بلکہ استفام کا طریقہ اختیار کیا اور یہ فرمایا کہ فعالنتم منتہون پھر کیا ان چیزوں سے باز آتے ہو اس سے اندازہ کر سکتے ہیں کہ یہ کتنی تاقید ہے جس کے ساتھ رکا گیا ہے وہ آخری بات کہہ دی گئی ہے اسی کو اتمام حجت کے لفظ سے واضح کیا ہے کہ آخری درجہ میں بات واضح ہو گئی اب کوئی بہام باقی نہیں رہا میں یہ بات بھی اس سے پہلے کئی مرتبہ واضح کر چکا ہوں کہ جوئے اور شراب کا معاملہ ایسا نہیں ہے کہ ان کے لیے شریعت کو اپنا فیصلہ سنانا تھا یہ وہ حرمتیں ہیں جن کا حرام ہونا انسان پر ہمیشہ سے واضح رہا ہے یعنی یہ ایسی چیزیں ہیں جن قریب انسان کو نہیں جانا چاہیے اکل عام بھی اس بات کا تقاضہ کرتی ہے انسان کی فطرت بھی اس سے عبا کرتی ہے کہ وہ اپنے آپ کو ایسی چیزوں میں ملوث کرے جن کے نتیجے میں اس طرح سے اپنے آپ کو خار و زمون کر لے یہ ساری بات بالکل واضح چنانچہ ان کا خبائص ہونا متین بھی تھا واضح بھی تھا لیکن ان میں انسان کیلئے رغبت بہت ہے اس وجہ سے انسان کچھ نہ کچھ استدلال کر کے ان کو اختیار کر بیٹھتا ہے جس طریقے سے آپ دیکھتے ہیں اپنے معاشرے میں دیکھتے ہیں کہ کسی آدمی کے ساتھ بھی اگر مجرد آپ بحث کریں تو وہ مان جائے گا کہ سگریٹ میں بہت خرابی ہیں سب مان جائیں گے لیکن اس کی طرف انسانوں کی رغمت کا معاملہ یہ ہے کہ یہ جانتے ہیں یعنی وہاں مفاسد اخلاقی نہیں ہیں وہاں مفاسد کی نویت یہ ہے کہ یہ معلوم ہے اندوں کو نظر آ رہا ہے کہ اس سے انسان کی صحت پر کیا اثرات پڑتے ہیں یعنی اب کوئی وہاں باقی نہیں رہا ساری دنیا کا اجماع ہو چکا ہے لیکن لوگ بہرحال یعنی وہ لوگ کے جو سگریٹ پینا چاہتے ہیں یا تمباکو نوشی کرنا چاہتے ہیں اگر آپ ان کو دیکھیں تو ان کے اندر ایک خاص طرح کی بے پروائی کا رویہ ہوتا ہے یہ صورت ہے کہ جس میں یہاں پر بھی لوگ مبتلا ہوئے ہیں یہی وجہ ہے کہ قرآن مجید نے اس موقع پر ان حرمتوں کو بیان نہیں کیا جب اس نے کھانے پینے کی حرمتیں بیان کی ہیں کیونکہ ان کا خبائص ہونا واضح ہے وہ مشتبہات ہیں جن کے بارے میں اللہ نے اپنا فیصلہ سنایا ہے یعنی اُلٹ نہیں دیکھنا چاہیے جس طرح کہ ہمارے علماء نے عام طرح پر دیکھا ہے کہ اصل حرمتیں وہ ہیں جو قرآن مجید نے اِنَّمَا الْخَمَرْ بَلْمَيْسَرْ یہاں اس طرح بیان کیا اور وہاں اِنَّمَا حُرِّمَا عَلَيْكُمْ مَيْتَا کا اور دم کا اور خنزیر کا ذکر کر دیا اصل حرمتیں وہ ہیں اصل حرمتیں وہ نہیں ہیں اصل حرمتیں وہ ہیں جن کا خبائے سونا ہر انسان پر واضح ہے وہ مشتبہات ہیں جن میں اللہ نے اپنا فیصلہ سنایا ہے میں اس پر تفصیل کے ساتھ میزان میں بھی بحث کر چکا ہوں اور بار بار توجہ دلا چکا ہوں یہ ایک اہم بات ہے اگر یہ سمجھ میں آئے گی تو پھر یہ بھی سمجھ میں آ جائے گا کہ اللہ تعالیٰ یہ کیوں کہتا ہے کہ میں نے تو صرف یہ چیزیں حرام کی ہیں یعنی وہ چیزیں جن کا حرام ہونا واضح ہے جن کے بارے میں کوئی اشتباہ نہیں ہے وہ یہاں زیر بحث نہیں ہے تو ارشاد ہوا کہ فالنتم منتہون باز آتے ہو واتی اللہ واتی الرسول اب ظاہر ہے کہ یہاں پر چونکہ امر کا اسلوب آ گیا ہے تو وہ جو پیچھے امر کا اسلوب نہیں اختیار کیا گیا اس میں سے امر نکال لیجے اور پھر اس کو اس پر عطف کر دیجے ان سے باز آ جاؤ یعنی مطلب یہ ہے کہ اب رک جاؤ بہت وضاعت ہو گئی سمجھا دیا تمہیں ان سے باز آ جاؤ اور کیا کرو واتی اللہ واتی الرسول اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو فَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَعَلَمُوا أَنَّمَا عَلَى رَسُولِنَ الْبَلَاغُ الْمُبِينَ واتی اللہ واتی الرسول وَحَذَرُوا اللہ کی اطاعت کرو اللہ کی رسول کی اطاعت کرو وَحَذَرُوا اور نافرمانی سے بچتے رہو ظاہر ہے کہ پشلی بات پر تفسرہ ہے کہ اب اگر اللہ تعالیٰ کے اس طرح واضح کر دینے کے بعد بھی ان چیزوں میں اپنے آپ کو ملوث کرو گے تو یہ اللہ کی نافرمانی ہوگی اللہ کی نافرمانی سے بچتے رہو فَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَعَلَمُوا أَنَّمَا عَلَى رَسُولِنَ الْبَلَاغُ الْمُبِينَ لیکن مو موڑو گے تو جان لو کہ ہمارے پیغمبر پر تو اس کے سوا کوئی ذمہ داری نہیں ہے کہ وضاحت کے ساتھ پہنچا دے یعنی بتا دیا کہ اللہ کے رسول داروغہ بن کر نہیں آتے ان کو اس کام کا مقلف نہیں ٹھہرائے جاتا کہ وہ زبردستی لوگوں کو کسی چیز کا پابند کر دیں وہ اصلاً انسان کے سامنے ہدایت کو واضح کرتے ہیں ان کی حیثیت ایک تذکیر کرنے والے کی ہوتی ہے وہ دل و دماغ کو اپیل کرتے ہیں وہ استدلال سے اپنی بات کہتے ہیں ان کا اصلی بنسب یہی ہے چنانچہ ارشاد ہوا کہ انما علا رسولن البلاغ المبین ہمارے پیغمبر پر صرف یہی ذمہ داری آیت کی گئی ہے کہ وہ وضاحت کے ساتھ پہنچا دے مطلب کیا ہے البیان کا نوٹ ہے یعنی پیغمبر کا فرض پورا ہو گیا اس کے بعد تمہاری ذمہ داری ہے نہیں سمجھتے تو اس کے نتائج بھگتنے کے لیے تیار ہو جاؤ لئیسا للذین آمنوا وعملوا الصالحات جناہن فیما تیبوا اذا متکو وعملوا وعملوا الصالحات سمتکو وعملوا سمتکو وعسنوا واللہ یحب المحسنین تم میں سے جو لوگ ایمان لے آئے ہیں اللذین آمنوا جو لوگ ایمان لے آئے ہیں وعملوا الصالحات اور اچھی عمل کرنے لگے ہیں فرمایا انہوں نے پہلے اگر کچھ کھایا پیا تھا ظاہر بات ہے کہ جب قرآن مجید نے اس تاقید کے ساتھ فرمایا کہ باز آ جاؤ تو یہ سوال پیدا ہوگا نا اس کے نتیجے میں کہ جو لوگ پہلے ہیں یعنی اگر یہ ایسا گندہ شیطانی کام تھا تو جو اہل ایمان اس سے پہلے اس میں ملوث رہے ان کا کیا حکم ہوگا تو این رافت و رحمت کے ساتھ فرمایا کہ انہوں نے پہلے جو کچھ کھایا پیا تھا فیما تائمو اس پر کوئی گناہ نہیں یعنی ان کے اوپر اس کے معاملے میں کوئی گناہ نہیں ہے جبکہ انہوں نے تقوی اختیار کیا لئیسا لالذین آمنو و آملو الصالحات جناہن فیما تائمو اذا مت تقو جب انہوں نے تقوی اختیار کیا و آمنو ایمان لائے و آملو الصالحات اچھے کامل کرتے رہے پھر مزید یہ کہ تقوی اختیار کیا اور اپنے ایمان پر ثابت قدم رہے پھر یہی نہیں تقوی اختیار کیا اور خدا کے ہر حکم پر خوبی کے ساتھ عمل پیرا ہوئے اور فرمایا واللہ یحب المحسنین اور حقیقت یہ ہے کہ اللہ خوبی کا رویہ اختیار کرنے والوں کو پسند کرتا ہے یہ جو بات پوری بیان ہوئی ہے اس پر میں نے لکھا ہے یہ ایک زمنی سوال کا جواب ہے کہ شراب اگر ایسی ناپسندیدہ چیز ہے تو ان لوگوں کا کیا ہوگا جو اس سے پہلے پیتے رہے ہیں یا پیتے تھے اور اس دوران میں وفات پا چکے ہیں ان لوگوں کے لئے تو اب توبہ اور اصلاح کا بھی کوئی موقع باقی نہیں رہا قرآن نے اس کا جواب دیا ہے کہ اس طرح کے معاملات میں اللہ تعالیٰ اتمام حجت کے بغیر گرفت نہیں کرتے یعنی جب کسی چیز کے بارے میں کوئی اشتباہ تھا حجت پوری نہیں ہوئی تھی معاملہ واضح نہیں ہوا تھا تو اللہ تعالیٰ بھی افو درگزر سے کام لیتے ہیں چنانچہ جو لوگ ہر حال میں تقوے پر قائم رہے اور اللہ تعالیٰ کی تمام ہدایات پر ایمان و اخلاص کے ساتھ عمل کرتے رہے ہیں ان سے ان چیزوں کے کھانے پر کوئی معاخضہ نہ ہوگا جو انہوں نے اس وقت کھائی تھی جب ان کے متعلق اللہ تعالیٰ نے سراحت کے ساتھ اپنا حکم بیان نہیں کیا تھا یعنی اس سے پہلے اگر ایسا معاملہ ہوا تو دیکھیں اس میں بہت غیر معمولی اصول بیان ہوا ہے یعنی اس طرح کی غلطیاں اگر ہوئی ہیں ان چیزوں کا غلط ہونا اس وقت بھی واضح تھا لیکن اس سراحت کے ساتھ حکم سامنے نہیں آیا تھا اس میں اگر کوئی غلطی ہوئی ہے تو فرمایا پھر مجموعی رویہ دیکھا جائے گا وہ مجموعی رویہ کیا ہے جس کو بیان کیا تقوی اختیار کیا ایمان لائے اچھا عمل کرتے رہے جب کبھی موقع آیا تقوی کی راہ اختیار کی اپنے ایمان پر ثابت قدم رہے اور اللہ کا جو حکم واضح طور پر آتا گیا اس کے معاملے میں کوئی غلط طریقہ اختیار نہیں کیا یہ چیز ہے کہ جو چھوٹے چھوٹے گناہوں کے یا اس طرح کی چیزوں کی معافی کا باعث بنتی ہے اسی کو وہاں بیان کیا ہے کہ جب لوگ بڑے بڑے گناہوں سے بچتے رہے تو بڑے بڑے گناہوں سے وہی بچے گا جس کے اندر یہ چیز موجود ہوگی یہاں اس کے اس بات کے پہلو کو لیا ہے وہاں اس کے نفی کے پہلو کو لیا ہے اور نہایت خوبی کے ساتھ واضح کر دیا کہ پھر انسان کے مجموعی رویے کو دیکھا جائے گا اس سے اللہ تعالیٰ معاملہ کیسے کریں گے انسانوں کے ساتھ اس کی نہایت خوبی کے ساتھ مداد ہو جاتی ہے اب ان آیات کا سادہ ترجمہ سن لیجئے ارشاد فرمایا ہے ایمان والوں یہ شراب اور جوہ اور تھان اور قسمت کے تیر سب گندے شیطانی کام ہیں سو ان سے بچو تاکہ تم فلا پاؤ شیطان تو یہی چاہتا ہے کہ تمہیں شراب اور جوہ میں لگا کر تمہارے درمیان دشمنی اور بغض ڈال دے اور تمہیں خدا کی یاد سے اور نماز سے روک دے پھر کیا ان چیزوں سے باز آتے ہو ان سے باز آ جاؤ اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو اور نافرمانی سے بچتے رہو لیکن ہماری اس ہدایت سے مو موڑو گے تو جان لو کہ ہمارے پیغمبر پر تو اس کے سوا کوئی ذمہ داری نہیں ہے کہ وضاحت کے ساتھ پہنچا دے لیکن ہماری اس ہدایت سے مو موڑو گے تو جان لو کہ ہمارے پیغمبر پر تو اس کے سوا کوئی ذمہ داری نہیں ہے کہ وضاحت کے ساتھ پہنچا دے تم میں سے جو لوگ ایمان لے آئے ہیں اور اچھی عمل کرنے لگے ہیں انہوں نے پہلے جو کچھ کھایا پیا تھا اس پر کوئی گناہ نہیں ہے جبکہ انہوں نے تقوی اختیار کیا اور اپنے ایمان پر ثابت قدم رہے پھر یہی نہیں تقوی اختیار کیا اور خدا کے ہر حکم پر خوبی کے ساتھ عمل پیرا ہوئے اور حقیقت یہ ہے کہ اللہ خوبی کا رمیہ اختیار کرنے والوں کو پسند کرتا ہے